میرا نام سونیا ہے پرانے لاہور میں رہا کرتے تھے جہاں تنگ گلیوں والے محلے میں ہمارا گھر تھا وہاں کے لوگوں کا ہمارے گھر بلکل نہ آنا جانا تھا میں اپنے خونی رشتہ داروں سے محروم تھی اول تو مجھے ان سب کا پتہ ہی نہ تھا کہ کزنز کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے لیکن جون جون میں بڑی ہوتی گئی لوگوں کی اپنے رشتہ دار کزنز کی باتیں سن سن کر میرا بھی جیت چاہنے لگا کہ کوئی میرا بھی کزن ہوتا جو میری باتیں سنتا میری باتیں مانتا اور وہ سارے دکھ سنتا جو اکیلے ہونے کی وجہ سے میں نے جھیلے ہاں وہ الگ بات ہے کہ خواہشات اور پھر ان کے پورا نہ ہونے کی محرومی نہیں تھی انسانوں سے دوری ایک بہت بڑی محرومی تھی میں تنہائی کا شکار تھی میرے ساتھ محلے کہ میرے ہم عمر بچے بھی کھیلنا نہ کرتے تھے اور یہی بات مجھے بہت دکھ پہنچا دیتی جس کی وجہ سے میں کبھی تو بول اٹھتی اور کبھی بلکل ہی خاموش ہو جاتی میرے ماں باپ سمجھتے تھے کہ میں بہت خوش ہوں لیکن میں ظاہری طور پر خوش تھی اندرونی خوشی ہمیشہ میرے سینے میں سامک کی طرح ڈنگ مارتی رہتی اور اپنی کمی کا شدید احساس دلاتی میرا باپ گورا چٹا انچا لمباکت کا مالک اور بہت حسین تھا اب اس عمر میں بھی اس کا حسن کم ہونے کی بجائے بہت بڑھ گیا تھا میں اگر اببہ کے ساتھ کبھی بزار کا روک کرتی تو لڑکیاں بالیاں میرے اببہ کو مڑ مڑ کر دیکھتی تھی ان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ جس پ اپنے اببہ بلکل کسی فلم کے ہیرو لگتے تھے اب ان کے بالوں میں سفیدی اترنے لگی تھی لیکن پھر بھی اتنے ہی پرکشش تھے جتنے جوانی کی دنوں میں تھے میری ماں بھی بہت حسین تھی اور اس کے توڑ طریقوں کی اگر بات کی جائے تو کسی ملکہ سے کم نہ تھی ہم اتنے امیر نہ تھے لیکن میرے ماں باپ کی شخصیت اتنی اچھی تھی کہ ہر اچنبی انسان ان کو کسی امیر ماں باپ کی اولاد سمجھ لیتا تھا ان کا رہن سہن اور پہن نے اوڑنے کا طریقہ ہی کچھ الگ تھا میں اپنی ماں اور باپ دونوں پر گئی تھی باپ سے لمبا قد اور سفید رنگ چورایا تو ماں سے حسین آنکھوں کا رنگ اور پیارے نینکش میرے ماں باپ بہت لات پیار سے مجھے رکھتے مگر انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا کہ مجھے تعلیم سے محروم رکھا جہاں وہ اتنے پیار سے مجھے رکھتے تھے وہیں وہ مجھے سکول نہ بھیجتے تھے میری عمر آٹھ سال ہونے کو تھی لیکن میں ابھی بھی ایک گ قیدی کی حسیت سے رہتی تھی باہر کے بچوں اور میرے ماں باپ کی نظر میں یہ قید نہیں ازادی تھی لیکن میرا دل ہمیشہ چاہتا کہ میں باہر نکلوں اور خود سے دنیا کو جانوں میرے بہت سے دوست ہیں جن سے میں دھیرو باتیں کروں میں نے کئی بار ماں کو کہا کہ مجھے پڑھنے کے لئے سکول بھیجتے ہیں لیکن وہ ہر دفعہ میری بات سن کر ڈر سے جاتی اور ایک تاریخ سا سایاں ان کے چہرے پر لہرا جاتا مجھے سمجھ نہ آتی کہ آخر ایسا بھی کیا ہے جو مجھے سکول نہیں جانے دیا جاتا ہر بار ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ پڑھنے لکھنے سے کیا ہوگا کل کو اگلے گھر کا تمہیں کر دینا ہے گھرداری کرنی ہے تجھے مجھے ان کے موں سے یہ باتیں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی لیکن میں احترامن ان کو کبھی یہ بات بتا نہ سکی یوں میری یہ خواہش حسرت بن کر ہمیشہ کلے میرے سینے میں دفن ہو گئی امی اور اببو کے درمیان بہت محبت تھی اور وہ ایک دوسرے سے ایسے بات کرتے تھے جیس ایک دوسرے سے نئی نئی شادی ہوئی ہو میں نے ان کو کبھی جھگڑتے نہ دیکھا تھا وہ ہمیشہ پرسکون رہتے ہاں لیکن ان کو کئی بار خوف زدہ ہوتے ضرور دیکھا تھا میں تب اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے اس خوف کی سمجھ نہ آئی کہ آخر وہ کیوں اور کس چیز سے ڈڑتے ہیں اکثر ہم آئے روز کرائے کے مکان میں بدلتے رہتے تھے ایک رات جب بادل بہت چھائے ہوئے تھے میں اپنے کمرے میں سے باہر بارش کا مزہ لینے نکلے تو تب رات کافی گہری تھی میں اکثر ایسے موسموں میں خوشی ڈھونٹی اور ان کو محسوس کرتی تھی اس بار بھی یہی ہوا میں نے ہاتھ آگی کی اور بارش میں بھیگنے لگی تب ہی مجھے میری ماں کے کمرے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی میں پہلے تو تھٹک گئی اور جا کر دیکھنے کا سوچا لیکن بھی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو تھوڑی دیر بعد مجھے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی وہ آواز آہستہ تھی لیکن اتنی بھی مدم نہ تھی کہ میری کانوں تک نہ پہنچ پاتی اب کی بار میں بہت حیران ہو گئی کہ ایسا پرفیکٹ کپل آخر کیوں لڑا ہے اس رات میں براندے میں بیٹھی رہی اور میری ماں باپ کسی بات پر چیختے چلاتے رہے کچھ باتوں کی مجھے بلکل سمجھتا آئی کہ آخر وہ کس کی بات کر رہے ہیں مجھے بس اپنا نام سنائی دیا شاید مجھے لگ کر لڑائی ہو رہی تھی پھر کچھ گھنٹے لڑنے کے بعد شاید وہ ایک نکتے پر متفق ہو گئے تھے یا پھر بحث ختم کر دی تھی لیکن جو بھی تھا مجھے ہلا گیا تھا ایسا بھی کیا ہوا تھا مجھے تجسس ہونے لگیا اگلی صبح وہ دونوں ایسے تھے جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو ابا ٹوٹی چٹائی جسے جگہ جگہ سے چوہوں نے کار دیا تھا اس پر ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کام پر چلے کے اور پیچھے امی اور میں ہی رہ کے اس دن امی کچھ زیادہ ہی پریشان تھی تب یہ بار بار فون ملا تھی کبھی چکر کٹنے لگتی تو کبھی دروازے کی طرف دیکھنے ل لیکن وہ مجھے تسلی دیتی رہی کہ ہاں سب ٹھیک ہے تم کمرے میں جاؤ یہاں کھڑی مت رہو اسی دوپہر کوئی کال آئی جس سے امی نے بھاگ کر اٹھایا اور پھر جو کچھ انہوں نے سنا یہ سنتے ہی وہ اپنے ہوش کھو بیٹھیں اور وہی نیچے فرش پر گر گئیں میں نے دوڑ کر پانی پلائیا مگر انہوں نے گلاس دور پھینک دیا اور رونا پیٹنا شروع ہو گئی ان کے چیخوں کی آواز اتنی دردناک تھی کہ مجھے کچھ غلط ہونے کا احس احساس شدت سے ہونے لگا اور میں دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ کاش ایسا نہ ہو جیسا میں سوچ رہی ہوں ان کی آوازیں سنکر محلے کی دوتین عورتیں ہماری گھر آ گئیں اور میری ماں کے گلے لگ کر رونے لگیں اور تسلی کی طور پر ان کی آنسو پوچھنے لگیں میرے اببا کا انتقال ہو گیا تھا ان کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوار وہ زندہ نہ بچ سکے عورتیں میری طرف رحم سے دیکھ رہی تھی میں نے اپنے آنسو روپنے کی کوشش کی لیکن دیک دیکھتے ہی دیکھتے دو موٹے سے آنسو میری گال پر بہنے لگے عورتیں میری طرف آئیں اور مجھے بھی چپ کروانے لگیں اس دن کے بعد میری ماں بلکل چپ ہو گئی نہ کچھ کھاتی نہ پیتی بس چپ چاپ چھت کو گھوڑتی رہتی جب اببا کی وفات کے بعد امی کی عدد پوری ہو گئی تو امی نے گھر کے کام کاش کرنے شروع کر دیئے جیسے وہ پہلے روٹین سے کرتی تھی اب میں بھی بڑی ہو رہی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے کبھی کام کا اببا کے مرنے کے بعد محلے کے دوسرے مرد امی کو بیوہ سمجھ کر تنگ کرنے لگے تھے امی نے بہت بار اگنور کیا بہت بار چپ رہی سبر کیا اور کئی بار ایک آت کو چیخ چلا کر سنا بھی دیا لیکن اب اممہ کے سر پر کوئی سایا نہ تھا کوئی آسرا کوئی سہارا نہ تھا اوپر سے ہمارا کوئی رشتے دار بھی نہ تھا جو ہمیں اس مشکل گھڑی میں اپنے ساتھ لے جاتا یا پھر ہمیں سہارا ہی دے دیتا تاکہ محلے کے تھرکی مر بھی باقی نہیں میں شاید سمجھ گئی تھی کہ ہمارے نصیب میں کچھ خاص نہیں لکھا امی کو تنگ کرنے کا معاملہ بھڑتا ہی جا رہا تھا کئی لوگ بھابی بھابی کہہ کر گھر میں آتے اور پھر فری ہونے کی کوشش کرنے لگ جاتے دیرے دیرے امی نے ان سے بات کرنا شروع کر دی اس نے مرد بن کر رہنا شروع کر دیا اپنے کپڑے علماری میں رکھتی اور اببا کے کپڑے نکال کر پہنے شروع کر دی اور مردوں سے بات چیت شروع کر دی مجھے بہ بہت برا لگتا تھا کہ میری ماں جس کو میں نے جب سے دیکھا اس نے کبھی کسی مرد سے بات نہیں کی اور اب خوشگپیوں میں مصروف ہے میرے لیے یہ بہت دل دکھانے کی بات تھی جب میں اپنی ماں کو مردوں کے ساتھ ہاتھ مار مار کے ہستے ہوئے باتیں کرتے دیکھتی محلے کے کئی مرد امہ کے اچھے دوست بن گئے تھے وہ روز ہمارے گھر آتے تھے اور چائے پیے بغیر واپس ہی نہ جاتے کبھی کبھار امہ مجھے ہی چائے بنانے کا بول دیتی تھی ہم کبھی دکھ ان کے چہرے پر نظر نہ آیا یا پھر ان کو اپنے دکھوں کو چھپانا آ گیا تھا جو بھی معاملہ تھا مگر میری سمجھ سے باہر تھا چلو دن تک کی بات تو ٹھیک تھی اب ہمارے رات کو بھی نعیاش مردوں کے ساتھ باتیں کرنے لگی وہ سارے ہمارے گھر آتے اور رات گئے تک تاش کھیلتے رہتے میری ماں بھی تاش کھیلنے کی ماہر ہو گئی ان کو ہرا دیتی اور پھر ہارنے والے سب کو اپنی طرح سے کچھ نہ کچھ کھلا دیتا آپ کی بار روز رات کو مجھے ہی چائے بنا کر ان کو پیش کرنی ہوتی تھی میں روز چائے بناتی اور ٹری میں کپ سجا کر ان کو پیش کراتی یہاں تک تو بات ٹھیک تھی لیکن ایک دن ایک ادھرڈ عمر عیاش اور حبس کے مارے بڑے نے چائے پکڑتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑیا جس پہ امہ کو غصہ آیا اور اس نے گرم چائے اسی مرد پر پھینکتی اور مجھے کمرے میں جانے کا کہا میں روتے ہوئی کمرے میں چلے گئی مجھے لگا تھا کہ اب بہت شور مچے گ امی ان مردوں سے لڑے گی جھگڑے گی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا وہاں کمرے میں پہلے جیسی خاموشی تھی جو کہ تاش جیت جانے یا ہار جانے پہ پھر سے شور کی آوازیں آنے لگ جاتی اب امی نے مجھے چائے بنانے سے منع کر دیا تھا جب بھی وہ مرد رات کو گھر آتے مجھے کمرے میں جانے کا بول دیتی اور کمرہ بند کر دیتی تا کہ میں اسی کمرے میں رہوں میں پچھلے دنوں کو یاد کر کے بہت روتی تھی زندگی ایک دم سے پلٹ گئی تھی جس کا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے میں اپنے ابا کو یاد کر کے کمرے کے اندھیرے میں پکارنے لگی تھی مجھے بہت شکوے تھے کہ میری ماں ایسا کیوں کر رہی ہے جبکہ یہ چیز ان کے وقار کے خلاف تھی میں اس اندھیرے سے اب خوف کھانے لگی تھی مجھے لگنے لگا تھا کہ جیسے یہ اندھیرہ مجھے نکل لے گا اور میں بھی ابو کی طرح کسی قبر میں پڑی ہوں گی جب مجھے صبح کا صورت نصیب ہوتا تو میں جی بھر کر اسے دیکھ لیت تھی میری عمر بارہ سال ہو چکی تھی جب مجھے پتا چلا کہ اممہ کو ان مردوں کے ساتھ تاش کھیلنے کے پیسے ملتے ہیں اممہ اگر ہار بھی چائیں تب بھی ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور ان پیسوں سے وہ گھر چلاتی ہیں گھر کے اخراجات پورے کرتی ہیں ایک دن اممہ کو جانے کیا ہوا میرے سر میں تیل لگانے لگی اور کنگی کرتے ہوئے بڑے پیار سے بولی میں یہ سب تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں گھر کے اخراجات پورے کرنا بہت مشکل تھا تو اس لئے یہ کام مجھے کرنا پڑا ہے مجھے پتا ہے تمہارے دل میں میرے لیے بہت شکوی شکایت ہوں گے لیکن میں کیا کروں مجھبور ہوں اس لئے تم بھی خود کو اس محول میں جینے کی عادت ڈال لو اس دن مجھے پتا چلا کہ دراصل میری ماں بدلے نہیں تھی بلکہ حالات نے ان کو بدلنے پر مجھبور کر دیا تھا پہلے کبھی کبار محلے کے عورتیں ہمارے گھر آ جائے کرتی تھی اب وہ بھی نہیں آتی تھی اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر اکثر دیکھا کرتی تو ان کی نظروں میں میری ماں اور میرے لیے نفرت سی ہوتی تھی میں اگر ان کو دیکھ کر مسکراتی تو وہ غصے اور نفرت سے مو موڑ لیتی اور فوراں اپنے گھر کی چھت سے نیچے چھری جاتی زندگی ایسے ہی چل رہی تھی کہ ایک دین ایک عورت ہمارے گھر آئی اور میری ماں سے لڑنے لگی اور کہنے لگی کہ تم تو ہو ہی ایسی اگر تیرے لچھن شروع سے ہی ٹھیک ہوتے تو کیوں اپنے گھر والوں سے دور رہتی ساری زندگی تُو نے اپنے شہر کے سینے پر مونگ تلی اب وہ مر گیا تو تمہیں بھی ازادی سے اپنی خواہشات پوری کرنے کا موقع مل گیا ارے تم تو شروع سے ہی مردوں کی رسیہ تھی اب تو تمہیں ایسے مرد مل کے جو حیوث کے مارے ہیں جو تمہیں پیسے تھما جاتے ہیں ان کا کام بھی پورا اور تمہارا بھی ان کی حیوث بھی پوری اور تمہاری بھی تم تو چاہتی بھی یہی تھی بد کردار عورت اب ہمارے محلے میں ہماری بھی جوان بچیاں موجود ہیں ان پر کتنا برا اثر ہو رہا ہے تمہارا اور ایک یہ تمہار بیٹی ہے جو جانے کس پہ گئی ہے کم اکل بے وکوف سی جسے دنیا کا پتا ہی نہیں صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں سکول بھیجا ہوتا تو دھنگ سے پڑتی تم نے تو تب ہی سکول نہ بھیجا کہ تمہارا راست پتا چل جائے گا اسے اس دن وہ عورت اپنی بھڑاس نکال کر چلتی بنی اما بلکل خاموش تھی وہ کچھ نہ بولی مجھ میں اتنی حمد نہ تھی کہ اس کے سامنے جاتی اور پھر پوچھتی کہ یہ عورت جو کہہ رہی تھی کیا وہ سب ٹھیک تھا اس ع ایسے لگا جیسے مجھ سے بہت کچھ چھپایا جا رہا تھا سکول نہ بھیجنے کے پیچھے کیا وجہ تھی وہ عورت کیا کہہ رہی تھی میں نے بہت بار کوشش کی کہ اما کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں لیکن مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی میں بھی خاموشی رہی دن پھر سے گزرنے لگے جیسے وہ پہلے گزرتے تھے لیکن اب کی بار میری ماں کو خاموشی نے ڈس لیا تھا وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس سب کے پیچھے آ آخر وجہ کیا ہے میں رات بھر سوچتی رہتی کہ ہو سکتا ہے میری ماں اور باپ کے درمیان کوئی ایسی بات بھی ہو جنہیں دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہ جانتا ہو میں پوری رات یہی سوچتی رہتی لیکن کوئی سیرا مجھے نہ ملتا اور یہی سوچتے سوچتے دن آ جاتا میں اب بیمار رہنے لگی تھی اور ایک بار اسی وجہ سے چکرا کر گر گئی تو میری ماں کو پریشانی لاحق ہو گئی وہ بھاگتی ہوئی میری طرف آئے مجھے سبتا لے گئی یہ ان سالوں میں پ آج میں روز روز بیمار ہو جاؤ اس مہانے کم از کم باہر کی دنیا کو دیکھ لوں گی میں ٹھیک ہو گئی اور پھر سے گھر میں قید ہو گئی وہی عورت جو پہلے بھی میری امہ سے لڑ جھگڑ کر گئی تھی وہ پھر واپس آئی اور اب کی بار وہ اکیلی نہ آئی اس کے ساتھ بہت سی عورتیں تھیں موٹی موٹی سی زبان دراز عورتیں اور آتے ہی کہنے لگیں کہ یہ بے حیائی بند کر دو تم نے جو اڈڈا کھول رکھا ہے نا یہ بلکل ٹھیک نہیں ہمار صرف عورت کی بھری جوانیں تمہاری بیٹی بھی جوان ہے کچھ خیال کر اپنی حیاء کو ہاتھ مارو تم بد کردار عورت رہی ہو تو کیا اپنی بیٹی کو بھی یہی سب کراؤگی یہ سارا محلہ شریفوں کا ہے یہاں یہ ساری بدماشی ہم برداشت نہیں کر سکتے تم یا تو یہ سب کچھ بند کر دو یا اپنا محلہ بدل لو بی بی ہمیں تم جیسی عورت کی بلکل ضرورت نہیں ہے جانے پولیس والوں کی بھی اکل میں پانی پڑ گیا ہے وہ چھاپا تو مارتے ہیں مگر گرفتار نہیں کرت ہم تمہیں وقت دینے آئے ہیں تمہارے پاس ایک دو دن ہے اپنا سمان اٹھاؤ اور چلتی بنو باجین نیک پروین ورنہ ہم خود سمان اٹھا کر باہر پھینک دیں گے میری حسین ماں کی آنکھوں میں اس دن میں نے آنسو دیکھے اور جھریوں والا چہرہ تو مجھے ان پر رحم آنے لگا وقت کتنا ظالم ہے نا کتنا جلدی گزر جاتا ہے میری ماں ابو دیڑ عمر ہو رہی تھی بڑی ہونے لگی تھی اور یہ بہت دل دکھانے والی بات تھی جو محلے کی عورتوں نے بد کردار کہتے ہو میری ماں کو محلے سے نکال دیا تو اسی شام کو ایک گاڑی میری ماں کو لینے آگے مجھے حیرت کا جھٹکہ تو تب لگا جب اممہ نے مجھے اکیلی کو اس گاڑے میں بٹھایا اور بھیج دیا اور خود نہ جانے کیوں وہاں ہی رہ گئی وہ گاڑی مجھے لے کر ایک بڑے سی آلشان بنگلے کے آگے رکھی اور مجھے وہاں بڑی عزت و احترام سے لے جائے گیا میں حیران تھی اور بہت زیادہ حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کبھی سوچ رہی تھی کہ شاید مجھے یہاں ملاسمہ کی طور پر نوکری کرنی پڑے مجھے ایک طرف بہت خوشی تھی کہ میں باہر کی دنیا اور نئے لوگوں کے بیچ رہنے آ گئی ہوں چاہے مجھے اس کے لئے کسی کا گھری کیوں نہ ساف کرنا پڑے میں سارے کام خوشی خوشی کر دوں گی لیکن دوسری ہی طرف مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی تھی جانے وہ کہاں تھی اور وہاں اکیلی کیوں رک گئی تھی مجھے کیوں اپنے ساتھ نہ رکھا مجھے اس گھر میں میں رہتے ہوئے کئی مہینے نین نہ آئی میں اپنے ٹوٹے پوٹے چھوٹے سے گھر کو سوچتی رہتی جہاں میرا اپنا کمرہ تھا مجھے ہر رات یہی لگتا کہ میں اس کمرے میں ہوں جہاں زندگی کے سولہ برس چک چاپ گزار دیئے حیران کن بات تو یہ تھی کہ مجھے اس گھر میں ملازمہ کے طور پر نہیں لائے گیا تھا میں یہاں بہت آرام سے رہتی تھی کتنے نوکر چاہ کر اس گھر میں میرے اشارے کے منتظر رہتے تھے وہ سب مجھ سے اپنی بیٹھی کی طرح پیار کرنے لگے میں بہت بدل رہی تھی صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کرتی اور پھر اپنی ماں کے لئے دعا کرتی ان کو سوچتی رہتی کبھی کبھار مالی کو آرام کرنے کا بول کر خود کیار یا صاف کرنے لگ جاتی مالی بابا کہنے لگا تھا کہ تمہارے آنے سے پہلے یہاں بہت کم پھول لوگا کرتے تھے تم پودوں سے اتنی محبت کرتی ہو تو رشک آتا ہے میں سارا دن نئے پودے اگانے کے بارے میں ہی سوچتی رہتی یہ کھانوں کی نئ کھانے کے بعد ہر طرح کا کھانا مجھے بنانا آ گیا تھا میں بہت خوش تھی اور ایک طرح سے دکھی بھی تھی دکھی کیوں نہ ہوتی جب میری ماں ہی میرے ساتھ نہ تھی میری بھی کوئی زندگی تھی بھلا نہ بہن نہ بھائی نہ والتین اور یہاں پرائے لوگوں کے درمیان آ کر یوں رہ رہی تھی جیسے یہی میرے اپنے ہیں مجھے یہاں رہتے ہوئے پانچ سال ہو گئے تھے ان پانچ سالوں میں کوئی خیر خبر نہ آئی نہ ہی مجھے پتا تھا کہ اس شاندار گھر کا مالک کون ہے جس نے مجھ پہ اتنا رحم کیا تھا اور مجھے ایک نئی زندگی کی ہر اسائش مل رہی تھی میں نے وہاں موجود ہر نوکر سے یہی پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ گھر کس کا ہے اور میں یہاں کیوں رہتی ہوں جہاں وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا جواب ہنس کر دیا کرتے تھے وہی میرے سوال پر بلکل خاموش ہو جاتے اور کہتے ماجرد بی بی یہ ہمیں بتانے کا حکم نہیں ہے ہم آپ کو نہیں بتا سکتے میں ان کی مجبوری سمجھنے لگی تھی اور اس گھر کے نوکر تھے ا ان کی نوکریاں جوڑی ہوئی تھی ان کے گھر اسی محنت سے چلتے تھے میں نے اس کے بعد کبھی دوبارہ نہ پوچھا میں نے ہی چاہتی تھی کہ کسی کو میری وضع سے پریشانی ہو میں اس محل جیسے گھر میں اکیلی بندی تھی اور باقی سارے نوکر چاہ کر اتنی بڑی حویلی میں کبھی دم گھٹنے لگتا تھا جب رات ہوتی تو پوری حویلی سائیں سائیں کرنے لگتی اس سے بہتر مجھے اپنا تھنڈا کمرہ لگتا جہاں پہلے رہا کرتی تھی ان لوگوں کی فصلیں بلکل تیار کھڑی تھی کام کرنے والے سارے نوکر چاہ کر یہی دعا کرتے دکھائی دیتے کہ کاش یہ بارش رک جائے اور لوگوں کی محنت زائے نہ ہو سارے ملاسم بھی کبھی کبھی عجیب لگتے تھے مالی بابا کہتا تھا کہ وہ شہر سے ہے لیکن اکثر اپنے گاؤں کے قصے سنائے کرتا اور اب وہ بھی یہی دعا کر رہا تھا کہ گاؤں میں اس کی تیار فصل کو کوئی نقصان نہ پہنچے ورنہ اس سے بہت دکھ ہوگا اور اس کو روزی روٹی ملنا مش مجھے بہت تیز بخار ہو گیا پہلے کئی دن میں نے گھر میں ہی آرام کیا اور گھریلو ٹوٹکی استعمال کرتی رہی کہ شاید آرام آ چاہے لیکن ایک شام میری حالت اتنی بگڑی کہ مجھ سے کروٹ تک نہ لی گئی گھر میں ہی ڈاکٹر کو بلائیا گیا اس نے مجھے آ کر چیک کیا اور انجیکشن لگا کر کہا یہ دوائی میں لکھ دیتا ہوں آپ کسی بھی سٹور سے مگوا لیچے گا آسانی سے مل جائے گی مجھے اس انجیکشن سے کافی حد تک آرام آ گیا اگلے دن جب بارش رکی تو ملازم نے کہا کہ میں اسے پرچی دوں تاکہ وہ دوائی لاسکے لیکن میں نے اسے منع کر دیا میں دوائی لینے خود جانا چاہتی تھی کیونکہ کئی راتوں سے مسلسل بخار نے مجھے ادموہ تو کر ہی دیا تھا لیکن بخار میں مجھے میری ماں بہت یاد آنے لگی پرانے بیتے وقت دوبارہ سے بخار نے مجھے یاد دلا دیا اور اس رات میں پریشانی میں چکر کارتی رہی خود جانے کی پیچھے بھی یہی وجہ تھی تاکہ بوجل دل تھو� مجھے کام والی ماسی نے بہت رکا کہ بخار سے ابھی آرام نہیں آیا تو مجھ جاؤ میں کسی کو بیچ کر مگوا دیتی ہوں لیکن میں نہ مانی میں نے پرچی لی اور ڈرائیور کے ہمرا دعا لینے فارمیسی گئی ڈرائیور نے وہاں گاڑی روکی میرے ساتھ چلنے لگا تو میں نے اسے باہر ہی انتظار کرنے کا بولا اور خود فارمیسی کے اندر داخل ہو گئی باہر بہت حبس ہونا شروع ہو گئی تھی جب میں فارمیسی گئی تو وہاں پہنچ کر جیسے م میرے ہاتھ وہاں بہت تھنڈے ہو گئے تھے میں نے جو دیکھا تھا وہ نقابل یقین تھا مجھے لگا یہ خواب ہے کیونکہ میں نے دکان کے اندر اپنی ماں کو دیکھا وہ بھی دوائی لینے آئی ہوئی تھی اس کا ہلیہ ابھی بھی ویسا ہی تھا مردوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھی اور گلے میں مردوں کی طرح مفرل لپیٹ رکھا تھا پانچ سال گزرنے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی سوائے اس کے کہ میری ماں بوڑی ہو گئی تھی میں نے اسے پہچ دیکھ کر چونگ گئی پھر کہنے لگی کہ کون ہو تم میں تمہیں نہیں جانتی میں تو دنگی رہ گئی اور کہا ماں میں تمہاری بیٹی ہوں مجھے نہیں پہچانا کیا اماں کے چہرے پر مجھے ڈھوڑنے سے بھی شناسائی کے تاثرات نہ ملے وہ ایسے رویہ رکھ رہی تھی جیسے میں کوئی اجنبی ہوں مجھے پرے کرتے ہوئے بولی کون ہو تم میں تجھے نہیں جانتی میری کوئی بیٹی نہیں ہے مجھے دھکا دے کر وہ باہر بھاگ گئی میں دیکھتی رہ گئی ج گلیوں میں کہیں غائب ہو چکی تھی اتنے عرصے بعد ماں کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا ایسا نہیں تھا کہ میں نے ان گزرے سالوں میں اماں کو یاد نہ کیا ہو یا پھر ان سے ملنے کی کوشش نہ کی ہو میں جب بھی اماں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتی گھر کے ملازمین مجھے نہایت عدب سے کہتے کہ میں ہر جگہ جا سکتی ہوں سوائے اپنی ماں سے ملنے میں جب بھی باہر جاتی تھی تو میرے ساتھ ایک دو ملازم ضرور چاہتے تھے جو شاید میری رکھوالی کی نیت سے ساتھ جاتے تھے اس لن پانچ سالوں میں کبھی میں نے اماں کو دیکھنا پائی اور اب جب دیکھ لیا تھا تو مجھ سے سبر نہیں ہو رہا تھا میں اماں کو دیکھنا چاہتی تھی ان سے ملنا چاہتی تھی ان کا حال معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اتنے سال انہوں نے میرے بغیر کیسے گزارے مگرہ میں جانتی تھی کہ میری ماں سے ملنے کی اجازت مجھے مانگنے سے بھی نہیں ملے گی اس لنے میں نے سوچا کہ مجھے چوری چھپے اماں سے ملنا ہوگا کچھ دن میں نے گھر میں ا رکھنا ہو کہ میں کیا سوچ رہی ہوں پھر ایک ہفتے بعد میں نے ملازم کو کہا کہ گاڑی نکالو مجھے شاپنگ پر جانا ہے دو ملازمائیں بھی میرے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے میں جان بوچ کر اپنے ساتھ ادیر عمر ملازماؤں کو لائی تھی تاکہ وہ میرے ساتھ شاپنگ کرنے مال کے اندر نہ جا سکے میں نے انہیں کہا تم لوگ گاڑی میں ہی میرا انتظار کرو میں دو تین گھنٹے لگا کر آوں گی شاپنگ مال جا کر میں نے ایک برکہ خریدا اور وہ پہ رکشے میں بیٹھ کر اپنے پرانے محلے چلے گئے میرا خیال تھا کہ میری ماں آج بھی اسی گھر میں ہوگی مگر میرا خیال غلط ثابت ہوا کیونکہ اس گھر میں تو کوئی اور آ چکا تھا اممہ اب وہاں نہیں رہتی تھی میں نے محلے والوں سے پوچھا تو وہ یہ جان کر میری جان ہی نکل گئی کہ پانچ سال پہلے جب محلے والوں نے ہمیں نکالا تھا تو اسی رات میری ماں مجھے بھیج کر خود بھی یہاں سے چلے گئی تھی کہاں گئی تھی کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا میں نے آ آس پڑوں سے ڈھونے کی بہت کوشش کی مگر امہ کا کسی کو معلوم نہیں تھا میں مایوس ہو کر واپس آگئے میری زندگی عجیب دو راہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی جو ایک امید تھی کہ میں کبھی نہ کبھی امہ سے مل پاؤں گی وہ بھی کھو گئی تھی میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی میں کافی دیر سے آئی تھی اس دن ملازمائیں مشکوک ہو رہی تھی کہ میں اتنی دیر لگا کر بھی خالی ہاتھ آئی ہوں مگر میں نے جھوٹ بول کر مطمئن کر دیا کہ مجھے آج کچھ پسند نہیں آیا میں گھر واپس چلے گئی آج دل عجیب سا ہو رہا تھا اتنا بڑا محل جیسا گھر مجھے پنچرا لگ رہا تھا جس میں میں کیاد ہو کر رہ گئی تھی میرے شام کو پارک میں جانے کا پروگرام بنایا تو حسبے معمول دو ملازم میرے ساتھ ساتھ تھے مجھے اب اس شہانہ زندگی سے کوفت محسوس ہونے لگی تھی کہ یہ کیا ہر وقت کوئی نہ کوئی سر پر سوا رہتا ہے انہیں دور کھڑا کر کے میں پارک میں ایک بینچ پر جا کر بیٹھی تو ایک بڑا آدمی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا مجھے دیکھ کر کہنے لگا میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے میں چھپ رہی کیونکہ یہ مردوں کا پرانا حربہ ہوتا ہے جب انہیں کسی لڑکی سے بات کرنی ہو تو اسی طریقے سے بات کا آغاز کیا جاتا ہے مگر دیکھنے میں وہ بڑے میاں بہت اچھے انسان معلوم ہو رہے تھے لیکن اس وقت میرا دل کسی سے بات کرنے کا نہیں چاہ رہا تھا میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور چھپ کر کے واپس آگئی اگلے دن میں دوبار پارک میں گئی تو وہ بڑے میاں میرے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھ کے اور مجھ سے میرا نام پوچھتے لگے میں نے نام بتا دیا تو وہ پوچھتے لگے تم اس قدر اداس کی ہو میں اس وقت واقعی بہت اداس ہو رہی تھی مجھے اپنی امہ اور اببہ بہت یاد آ رہے تھے میں نے اپنی ساری زندگی کے واقعات اس انجان شخص کو بتانا شروع کر دی میری کہانی سنکی وہ کافی دیر خاموش رہے پھر کہنے لگے تم جب بھی اکیلے پن کا شکار ہو تو مجھے کال کر لی یا میرے گھر آ جائے کرنا تو میری پوتیوں اور پوتوں کی عمر کی ہو تمہیں میرے گھر آ کر اچھا لگے گا میں ڈر رہی تھی کہ مجھے ایک اجنبی شخص پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں دیکھنے میں بڑے میاں میرے دادا کی عمر کے ہی تھے مگر اس کے باوجود آج کل کا زمانہ ایسا نہیں تھا کہ کسی پر اعتبار کیا جاتا میں گھر آ کر سارا دن سوچتی رہی کی کیا کروں تنہائی اتنی زیادہ تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اگلے دن پارک میں چلے گئے جہاں سے وہ بڑے میاں مجھے اپنے گھر لے گئے ان کے گھر والے بہت اچھے تھے اور وہ مجھ سے بڑے اچھے سے پیش آئے اور میری زندگی اچھی گزرنے لگی کیونکہ میرا دل لگیا تھا ان بڑے میاں کا نام مزر عباس شاہ تھا اور سب انہیں شاہ صاحب کہتے تھے شاہ صاحب روز پارک میں آ جاتے اور مجھ سے دھیر ساری باتیں کرتے ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری ماں کو تلاش کرنے میں میری مدد کریں گے اور میں بہت خوش ہو گئی تھی میں نے شاہ صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ پتا چلائیں کہ میں کس کے گھر میں رہتی ہوں کیونکہ پانچ سالوں سے ابھی تک یہ راز راز ہی تھا کہ مجھے اس گھر میں پناہ دینے والا کون تھا میری ماں نے مجھے کس کے پاس بھیجا تھا شاہ صاحب نے وعدہ کر لیا تھا اور میں اس امید میں دن کسارنے لگی کہ بہت جلد مجھے سارے رازوں سے اگاہی ہو جائے گی اور میں اپنی ماں سے بھی مل پاؤں گی مجھے لگن مجھے لگا کہ میری زندگی آسان ہو گئی ہے کیونکہ جب میرا دل گھبراتا میں شاہ صاحب کے پاس چلی جاتی کبھی ان کے گھر چلی جاتی مگر وہاں جا کر مجھے عجیب سا احساس ہوتا تھا وہاں کے بچوں کو اپنے ماں باپ سے پیار کرتے دیکھ کر مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آ جاتی تھی جو نہ جانے کہاں تھے اس حال میں تھے کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ جیسے میری ماں مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ جب بھی میں باہر نکلتی ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے ویسے بھی مجھے علم نہیں تھا کہ میری ماں کہاں ہے مگر میری ماں کو تو علم تھا نا وہ تو مجھ سے ملنے آ سکتی تھی نا جانے اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی شاہ صاحب سے میری روز پارک میں ملاقات ہو جاتی تھی میں روز انہیں کہتی تھی کہ آپ تو بڑے آتمی ہیں میری ماں کو ابھی تک تلاش کیوں نہیں کر پائے تو وہ آگے سے ہیلے بہانے بنا دیتے مجھے اب ان کی نیت میں فطور لگنے لگا تھا کہ شا وہ میرا کام کرنا نہیں چاہتے اور میرے ساتھ بس وقت گزاری کر رہے تھے مجھے اب ان پر شکسہ ہونے لگا اور یہ شک اس وقت یقین میں بدل گیا جب میں نے انہیں اپنی ماں سے بات کرتے سنا اس دن میں بن بتائے ان کے گھر آ گئی تھی ملاسوہ نے کہا شاہ صاحب بیچک میں ہیں تو میں سیدھی وہاں چلے گئی اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنی ماں کی آواز سنی تو میں تھٹک کر رکھ گئی وہ شاہ صاحب سے جانے کیا بات کر رہی تھی شاہ صاحب نے امہ کے ہاتھ کچھ پیسے رکھے اور اسے جانے کا کہا میں تاجب میں تھی کہ ان کا امہ سے کیا تعلق تھا لیکن پہلے مجھے امہ سے بات کرنی تھی میں امہ کے پیچھے گھر سے باہر نکلی اور اسے آواز دی تو امہ بھاگنے لگی میں بھی ماں کے پیچھے بھاگنے لگی اتنے میں ایک سیاہ ویگن جانے کہاں سے آئی اور کچھ لوگ اس میں سے اترے اور مجھے اس گاڑی میں ڈال کر بے ہوش کر دیا میں اغواہ ہو چکی تھی جانے کون لوگ تھے جنہوں نے مجھے اغواہ کیا تھا میں جب ہوش میں آئی تو ایک کمرے میں اکیلی تھی پہلا دھیان میرا شاہ صاحب کے طرف کیا تھا کہ انہوں نے مجھے اغواہ کروا لیا تھا شاید ان کو کسی ملازم نے بتا دیا ہوگا کہ میں اپنی ماں کے پیچھے گئی ہوں تو انہوں نے مجھے اغواہ کر لیا بہت سارے سوال تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے میری ماں کو بھی شاید معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کس حال میں تھی میں نے دروازے پر بہت بار دستک دی مگر کسی نے نہ کھولا ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کے باہر سے شور اور لڑائی کی آواز سنائی دینے لگی میں ڈر گئی ایسا لگ رہا تھا جیسے دو گروہوں کے درمیان لڑائی چھڑ گئی ہو کچھ تیرواد پولیس کی سائرن کی آواز سنائی تھی تو سب شور تھم گیا اور سناٹا چھا گیا مجھے امید بندی کیا پولیس مجھے اس ضرور چھڑوا لے کی میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو اپنی ملازمہ کو دیکھ کر میں گنگ رہ گئی اسے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو تمہیں کیسے پتا چ چلا کہ میں یہاں ہوں تو وہ کہنے لگی باجی ابھی یہ سب سوال کرنے کا وقت نہیں جلدی یہاں سے چلیں میں اس کے ساتھ دوبارہ گھر آگئے اس نے بس اتنا ہی بتایا کہ مجھے جن لوگوں نے اغوا کیا تھا ان سے مجھے اس گھر کے مالک نے چھڑوایا تھا اب تو میرا تجسس سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا کہ یہ مالک کون تھا جس سے میری اتنی فکر تھی اتنی پرواہ تھی تو سامنے کیوں نہیں آتا تھا مجھے ملازمہ نے کہا کہ ابھی آپ کچھ دن باہر مچ جائیں خطرہ ہو سکتا ہے ورنہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب سے جا کر پوچھوں کہ وہ میری ماں کو پیسے کیوں دے رہے تھے اور اس نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کیوں کی مجھے پکا یقین تھا کہ اسی نے مجھے اغوا کیا ہوگا کیونکہ میں صرف اسی کے ساتھ تو رابطے میں تھی کسی اور کو تو جانتی تک نہ تھی پھر مجھے اغوا کرنے کا بھلا کسی کا کیا مقصد ہو سکتا تھا میرے دن رات اب بس یہی سوال کرنے اور اس کا جواب تلاش کرنے میں گزر جاتے تھے ایک رات میں اٹھی تو سائٹ ٹیبل پر پانی والا جگ نہیں تھا شاید ملازمہ رکنا بھول گئی تھی میں پانی پینے کے لئے اٹھی تو گھڑی پر نظر پڑی رات کے دو بج رہے تھے کیچن کی طرف جاتے جاتے میرا موڈ بدل گیا اور میں پانی پینے کی بجائے لون میں چلی آئی لون کے ایک سیرے پر سرونٹ کوارٹر بنے ہوئے تھے جہاں ملازم رہتے تھے ایک کوارٹر کی بطی چل رہی تھی تو میں ایک طرف گئی کہ رات کی سپہر کون جاگ رہا ہے اندر سے باتیں کرن کی آوازیں آ رہی تھے میں نے آواز پہچان لے یہ ڈرائیور بخشو کی آواز تھے جو اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا مالک نے کل آنا ہے تو تم بارہ بجے سے پہلے کسی بہانے سے بیوی کو سلا دینا تاکہ وہ مالک سے نہ مل پائیں میں چونگ گئی کہ اوہ تو یہ بات تھی شاید ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہو کس محل جیسے گھر کا مالک پہلے بھی آتا ہو اور ملازم مجھے سلا دیتے ہوں تاکہ میں دیکھ نہ پاؤں کہ کون ہے مجھے خوشی ہوئ کہ میں جا گئی تھی اور بروقت ان کی باتیں سن لی تھی اب مجھے صبح کا انتظار تھا ملازمہ میرے لئے ناشتہ لے کر آئی مجھے لگ رہا تھا کہ ضرور اس نے ناشتے میں کچھ ملا دیا ہوگا تاکہ میں دوبارہ بے ہوش ہو جاؤں میں نے ملازمہ کے جاتے ہی سارا کھانا شاپر میں ڈال کر ڈسٹ پین میں ڈال دیا اور اس کو یہی لگا کہ میں کھانا کھا چکی ہوں اس کا مزید یقین دلانے کے لئے میں بستر پر ڈھیر ہو گئے ملازمہ مطمین ہوتے ہو پر چلے گئے اس کے جاتے ہی میں اٹھ گئی اب مجھے انتظار تھا تو بس یہاں کے مالک کے آنے کا وہ آئے تم اس کی شکل دیکھوں جانے اب تک وہ مجھ سے چھپ کیوں رہا تھا لیکن جو بھی تھا آج میں ہر صورت جان کر ہی رہتی کہ وہ کون ہے اور مجھے یہاں کس وجہ سے رکھا ہوا ہے کچھ ہی دیر میں نیچے سے ہلچل کی آواز آنے لگی میں نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا تو ملازم صفائی کرتے نظر آئے سب پھورتی سے اپنا اپنا کام نمٹا رہ تھے کہ آج مالک نے آنا ہے میں بند کمرے میں بیٹھ کر بچینی سے انتظار کرنے لگی آخر ایک گھنٹے بعد مجھے ہورن کی آواز سنائی تھی میں بھاگ کر کھڑکے پر آئی ایک گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی گیراج میں جا کر گاڑی سے دو تین افراد اتر کر اندر چلے گئے مگر میں کسی ایک کی بھی شکل نہ دیکھ پائی میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر اٹھ کر سیڑیاں اتر کر نیچے چ چلی آئی وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے اندر داخل ہوتے دیکھ کر ملازمہ سمیت سب کو سکتا ہو گیا تھا مگر سامنے سوفے پر بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر جو حیرانی مجھے ہوئی تھی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا میں اپنی جگہ ساکن کھڑی بے یقینی سے اس گھر کے مالک کی شکل دیکھ رہی تھی جو کوئی اور نہیں شاہ صاحب تھے مزر عباس شاہ میرے پارک کے دوست میرا موہ حیرانی کے مارے کھ شاند زیادہ ہو گئے تھے میں نے بے یقینی سے پوچھا کہ آپ ہیں اس گھر کے مالک جنہوں نے ساڑھے پانچ سالوں سے مجھے یہاں پناہ دی ہوئی ہے دوسرے لفظوں میں کیت کر رکھا ہے میری بات سن کے شاہ صاحب نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہنے لگے ہاں میں ہی ہوں وہ جس کی وجہ سے تم اس گھر میں کھڑی ہو مجھے لگتا ہے آج وہ وقت آ گیا ہے کہ سب سرج تمہارے سامنے کھول دیا جائے کہ تم کون ہو اور میں کون ہو اور تم اس گھر میں کیوں ہو میں نے کہا جلدی بتائیے میں میں یہ سب کچھ جاننا چاہتی ہوں میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئی شاہ صاحب کے ساتھ دو تین آدمی اور بھی تھے جو غالباً ان کے بیچے تھے کیونکہ جب میں ان کے گھر گئی تھی تو تصویریں دیکھی تھی شاہ صاحب کہنے لگے میں ہی اس گھر کا مالک ہوں اور پچھلے ساڑھے پانچ سال سے میں نے ہی تمہیں پناہ دے رکھی تھی کیونکہ تمہاری ماں نے تمہیں میرے پاس بھیجا تھا اس کو یقین تھا کہ اس پوری دنیا میں اگر کوئی تمہاری حفاظت کر سکتا ہے تو تو وہ میں ہی ہوں کیونکہ ایک پوتی اپنے دادا کے گھر کے علاوہ بھلا کہاں محفوظ رہ سکتی ہے میں تو دادا کا لفظ سن کر چونگ گئی کیا مطلب تھا اس بار کا کیوں کیا واقعی وہ میرے دادا تھے کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ حیرانی والی بات ہے اگر میں تمہارا دادا ہوں تو اتنی سالوں سے تمہارے سامنے کیوں نہیں آیا تمہیں سچ کیوں نہیں بتایا تمہارا باپ میرا سب سے لادلہ بیٹا تھا سب سے چھوٹا تھا اس لئے میں اسے بہت پیار کرت اور اسی لاد پیار نے اسے زدی بنا دیا اس نے کہا مجھے گاؤں کے نہیں شہر کی سکول میں پڑنا ہے میں نے زد پوری کی اس نے کہا اسے ہوسٹل میں رہنا ہے وہ بھی بات مالی تعلیم پوری کرنے کے بعد کہنے لگا گاؤں نہیں آوں گا شہر میں ہی نوکری کروں گا تو اس کی خاطر اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی شہر چلے آئے مگر اس نے جب دشمنوں کی ویٹی سے شادی کا اعلان کیا تو میں بھڑک کیا کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا ہماری سالوں پرانی دشمنی تھی ایسے کی ایسے رشتے داری میں بدل جاتی مگر وہ تو محبت کے راستے پہ بہت آگے نکل چکا تھا میں نے غصے میں کہا اگر اس لڑکی کا نام بھی لیا تو اس لڑکی کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا وہ ڈر گیا اور دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی تمہاری ماں کے گھر والے بھی انہیں کئی سال ڈھونٹے رہے اور ہم بھی آخر ہم نے تھکار کر اپنی تلاش ختم کر دی اور میں نے اعلان کر دیا کہ وہ بیٹا میرے لئے مر گیا ہم سب اپنی زندگی میں مگن تھے جب آ آج سے چھ سال پہلے تمہاری ماں کا خط ملا اس نے بتایا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے وہ تمہیں میرے حوالے کرنا چاہتی ہے مگر میں پتھر دل بن گیا کہ جب بیٹا ہی نہ رہا تو اس کی بیوی اور بچی سے میرا کیا واسطہ اکثر وہ خط بھیجتی اور منتیں کرتی تھی دو چار مہینوں بعد اس کا فون آیا تو کہنے لگی آپ کے بیٹے کی عزت سڑکوں پر رول رہی ہے کہ آپ لوگ گوارہ کر لیں گے اور واقعی مجھے یہ گوارہ نہ تھا میں نے گاڑی بھیج کر تمہیں لینے بھیج دیا اس نے صرف تمہیں بھیجا کیونکہ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اسے نفرت کرتا ہوں کیونکہ اسی کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہوا اور میں اس کا آخری بار چہرہ بھی نہ دیکھ سکا تمہیں بھی بس بیٹے کی وجہ سے بلائے تھا اس وقت میرے دل میں تمہارے لئے کوئی محبت اور چاہت نہ تھی اور نہ ہی میں تم سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتا تھا اس لئے میں نے تمہیں یہاں الگ گھر میں رکھا اور ملازموں کو ہدایتی کہ کسی کو کچھ نہ پتا چلے میں کبھی ک کبھی بس یہاں کا چکر لگانے آ جاتا تھا پھر اس دن پارک میں تم سے اتفاقیہ طور پر ملاقات ہوئی تو جب تم جانے لگی تو تمہارے ساتھ آئے ملازم دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ تم کون ہو کیونکہ اس سے پہلے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا تھا اس دن تم بہت دکھی اور پریشان تھی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا مجھے تمہیں اپنوں سے دور نہیں کرنا چاہیے تو مجھے اپنی ماں کو تلاش کرنے کا کہتی ت مگر میں اسے واپس نہیں لانا چاہتا تھا اس لئے ایک دن اسے گھر بلا کر کچھ پیسے دیا اور کہا میری پوتی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ اسی وقت تم نے اسے دیکھ لیا اور اس کے پیچھے بھاگی میرے ملازم تمہارے پیچھے بھاگے مگر تمہیں ہمارے دشمنوں نے اغواہ کر لیا کیونکہ وہ کافی دنوں سے ہم پر نظر رکھے ہوئے تھے میں نے اسی وقت اپنے بیٹوں کو فون کیا اور اپنے آت میں لے کر ان کے ٹھکانے کی طرف چل دیا اس وقت میں تم تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا اس لئے ملازمہ کو بھیجا میں یہ سب تمہیں پہلے بھی بتانا چاہتا تھا مگر ایک دم سب بتاتا تو جانے تم کیا ریاکشن دیتی اس لئے تم سے سچ چھپا کر ملتا رہا میرا ارادہ تھا کہ کسی دن تمہیں سب سچ بتا دوں گا مگر آج تم نے سب جان ہی لیا ہے یہ سب سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا سن رہی ہوں میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور آج پت چلا کہ میرے تو بہت سارے رشتے دار تھے دادا دادی چچا تایا اور بہت سارے کزنز مگر ماں میرے لیے میرے ماں بہت ضروری تھی اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا اگر ماں میرے ساتھ نہ ہوتی تو اتنے سارے رشتے بھی مجھے کوئی خوشی نہ دے سکتے تھے میں نے دادا سے کہا کہ اگر آپ میرے ماں کو معاف کر کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں گے تو میں آپ کے گھر رہوں گی ورنہ یہاں سے چلی جاؤں گی میرے دادا اب مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے اس نے انہوں نے کیسے بھی کر کے میری ماں کو ڈھوڑ نکالا وہ بہت بری حالت میں تھی اور بھیگ مانگ کر گزارہ کرتی تھی میری عزت اور مجھے ایک اچھی زندگی دینے کے لیے میری ماں نے اتنے عرصے مجھ سے رابطہ نہ رکھا وگر اب مجھے سامنے پا کر رو پڑی دادا کے گھر جاتے ہوئے میں اور میری ماں دونوں بہت خوش تھے کہ آخر ایک تکلیف دے وقت گزر گیا اور اب آسانیا اور خوشیاں ہمارا مقدر تھی